اسلام علیکم اسے معلوم ہے وہ تکلیف جس پر تم صبر کیے ہوئے ہو اسے معلوم ہے وہ آنسوں جو چندنے جائے نماز پر بہائیں ہو اسے معلوم ہے تمہارے دل کی وہ حالت جب تم تڑپے ہو اسے معلوم ہے تمہارے موہ سے نکلی ہر فریاد جو سیدھا اللہ تک عش پر پہنچ چکی ہے اسے معلوم ہے وہ مانگنا جس پر تم نے سجدے تاویل کر دیئے تھے اسے معلوم ہے تمہاری چاہت بس وہ تمہیں سننا چاہتا ہے تم کس تڑپ سے مانگ رہے ہو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اسے معلوم ہے کب تم نے فیناب سندیدہ چیز کو اس کی خاتین اکنی رضا کے لیے اپنا لیا تھا بس یقین پختہ کر لو وہ سب دیکھ رہا ہے اسے سب معلوم ہے بس وہ ایک کن کہے گا تمہاری راہیں منزل کو چھو لیں گی انقریب تمہیں تمہارے دکھ درد تاکلیف کا بہترین سیلہ ملنے والا ہے تمہاری ادھوری دعائیں مکمل ہونے والی ہیں بس مایوسی کو اس رحیم کی مرحمت پر ہاوی نہ ہونے دینا تبکل رکھنا تمہیں وہ ضرور عطا کرے گا جو تمہاری چاہت ہے کوئی بھی آنسو جو تم نے اللہ کے سامنے بہایا ہو اور وہ ضائع چلا گیا ہو ایسا ممکن نہیں ایسا کوئی درد جو تم نے ساہا ہو اللہ نے اس کا بہترین سیلہ نہ دیا ہو ایسا ممکن نہیں اللہ کے خاطر اس پر یقین رکھ کے کس کھٹن راہ سے گزرے ہو اس کی خوبصورت منزل نہ ملی ایسا ممکن نہیں جب کبھی مصیبت کے وقت اپنے رب کو پکارو اور وہ سن کے تمہاری مدد کو نہ آئے ایسا ممکن نہیں جب کبھی اللہ کی یاد میں دل بے سکون ہو اس سے سکون مانگو اور وہ تم سکون قلب نصیب نہ ہو ایسا ممکن نہیں یاد رکھو اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی اللہ نے بھیجی ہے تو اس کی طرف سے ازمائش ہے اور ازمائش انہی کے لئے ہوتی ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں تو بس اگر قرب کی حالت میں گموں کے گھیر میں دکھ تکلیف میں ہو پریشان نہ ہونا اور جان لینا اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے بس صبر اچھے لمحوں کی امید انتظار اللہ پہ یقین کو نہ ختم کرنا وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑے گا تمہارے دکھوں کو سکون اور خوشوں میں بدل دے گا انشاءاللہ اللہ co ہے ہماری انتظار اچھے ہماری ہماری